اسلام علیکم ناظرین چکوال ہاؤز میں ہم موجود ہیں اور یہ چکوال ہاؤز اسلام آباد کے دامن میں ہے اور اس کے ہیرو اس کے ریائشی اور اس کے جو بسنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ملک فیدہ اور رمان ہے آج ایک اور ان کے ساتھ نشست کر رہے ہیں اسلام علیکم سر جی ویلکم اسلام اچھا ملک صاحب آپ کی جو فوج کے ساتھ ہے ویسے تو جس خیتے سے آپ کا تعلق ہے وہاں بہت زیادہ قربانی ہیں فوج کے حوالے سے آپ کی بھی آپ فوجی تو نہیں ہے لیکن فوج سے آپ کی محبت اس کے لیے لکھنا اس کے لیے سفر کرنا کتاب بھی ایک آپ نے لکھی پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کتاب لکھنے کا آپ کی سپیرٹ کیا تھی اور اس کا نام کیا تھا جی اس کا نام ہے بلوچستان اکسو رقیقت لیکن میں بڑا سہمہ ہوا تھا اس وقت چونکہ بڑی وارداتیں بھی ہو رہی تھی تو میرا خیال دیئے تھا کہ میں ائرپورٹ سے گھر تک پہلے آپ بلوچستان گئے اور وہاں آپ سارا گھومیں اور پھر آپ نے کتاب لکھی نہیں نہیں وہ مطلب مجھے گھر تک جانے تک بھی مجھے خوف تھا کہ راستے میں اٹھا لیے جاؤں گا کیونکہ یہ آ رہا تھا کہ بسوں میں وہ اچھناتی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں تو پنجابیوں والاڈریس پہنا ہوا ہے تو یہ کہیں بھی پکڑے تو میں گیا اور کینٹ کے اندر چلا گیا اور وہاں ٹھہرا تو میرے ساتھ ہی کوئی سو گاز پہ وہ یادگار شہدہ تھی ادھر ایک تقریب تھی تو ادھر کمانڈر صدرن کمانڈ ناصر جنجوہ صاحب آئے ہوئے تھے اور بھی کچھ لوگ تھے تو ایک جنرل آفتاب تھے یہ کہوٹا کر رہنے والے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کہاں سے ہیں میں نے کہا جی اسلامباد اور میں سے کلچکوال آپ نے کوئیٹا دیکھا ہے میں نے کہا جی نہیں مجھ پہ تو خوف ہے اور میرا ایک سینیٹر واقف تھا میں نے اس کا پتہ کیا یہ ساتھ ہی پچاس کلومیٹر پہ ہے وہ مستوں تو انہوں نے کہا جی فوت ہو گیا تو میں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا نہیں آنا آپ کو واپس کوئی نہیں جانے دے گا میں خود کوئیٹا آ رہا ہوں وہاں آپ فائدہ کہہ لیں یہ حالات تھے لیکن اس جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ یار حالات اب ایسے نہیں ہیں آپ نکلیں باہر اور کینٹ سے باہر فلان فلان بڑے اچھے ہوتل بنے ہیں ان پہ کھانا کھانے جائیں فیملی کو ساتھ لے تو نکل پڑا پھر میں وہ جو خطرناک علاقے تھے مثلا مستوں کلات خوزدار وہاں جب میں گیا تو مجھے تو یہی خوف تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب میں گاڑی کھڑی کر کے چلا تو میں دیکھتا کہ کوئی میری طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا ہر بندہ اپنے اپنے حال ماحول میں مست ہے اور کوئی ایسی پنجابی والی بھی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی روک کے پوچھے بھائی آپ کون ہو کے درست تو وہ میرا خوف دور ہوتا گیا کہ یار یہ جو افوائیں ہیں یا یہ یہ کوئی کسی خاص موقع پہ یہ ایسے سر یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ایسے خاندان کو بھی اوپر پاڑوں پہ جا کے ملے جو کسی وجہ سے چلا گیا تھا یعنی فرار اختیار کر لیے تھا اور وہ سب چیزے کہ شاید سارے ہمارے خلاف ہیں پھر آپ جا کے ان سے ملے ان سے بات چیت کی وہ ذرا واقعہ سنائے وہ سر وہاں ایک بہت اچھا دربار ہے دو بہن بھائیوں کا ایک تو بالکل مین رون پہ ہے جو کوئیٹا سے سبی اور آگے پنجاب سندھ کی طرف آ رہا ہے شداد کوٹ وقت اس پہ ہے بی بی نانی ایک ان کا ہے اور ایک تھوڑا سات کلومیٹر اندر ایک دربار ہے پیر غائب ابھی انہوں نے بڑا ڈیویلپ کی ہے شاید اس میں بھی میری کوشش ہے کہ میں نے اس پہ بہت کالم لکھے وہ بالکل ایک پہاڑ کے اندر تھا تو وہاں پانی کا وہ چشمہ بھی تھا وہ بول رہا تھا وہ قدرتی تو لڑکے جاتے تھے وہاں آنے کے لیے اور یہ لیکن مغرب کے ٹائم افرت افری پھیل گئی اور لوگ آ رہے ہیں واپس تو وہاں جو دربار کا مجاور تھا وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا جی آپ جلدی کریں کپڑی پہنی اور نکل جائیں میں نے کہا کیوں اس نے کہا جی اس کے بعد فراریوں کا ٹائم ہے اور نیچے پانی لینے آتے ہیں ویسے وہ پاڑوں کے اوپر ہے تو وہ آئیں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں آپ کو اغواہ برائے تابان گولی بھی مار سکتے ہیں تو آپ نکل جائیں یہاں سے ٹھیک ہے جی میں نکل آیا مجبوری تھی میں نے آ کر کے وہاں کے لوکل ڈی سی سے بات کی کہ بھئی آپ مجھے کوئی سپوک دیں اور ان لوگوں سے میری کوئی ملاقات کریں اس مجاور کو بھی کہا میں نے کہا جب پانی لینے آتے ہیں یہ صافیوں والی بھی آپ کی وہ تھی نا اندر سے ملنا ہے تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا جب آتے ہیں تو ان کو میرا بتائیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کی آپ سے امدردی ہے وہ آپ کے لیے کوئی بہتر حل نکالنا چاہتا ہے وہ درمیان میں میرا طرف ان کا طرف پیغام رسانی وہ کچھ تین چار دفعہ پانچ دفعہ یہ ہوئی آخر ان کا ایک بندہ موٹ سائیکل پہ آیا اور ایک خفیہ جگہ پہ ہم ملے اس نے سارا پوچھا آپ کون ہے کیسے ہے یہ ٹھیک ہے میں ملواتا ہوں آپ کو کچھ لوگوں سے وہ آئیں گے شرط یہ رکھی کہ آپ موبائل یا کوئی چلاکی اشاری ہمارے ساتھ نہیں کریں نہیں کریں گے فوٹو نہیں بنائیں گے یہ وہ تو بات بات کرنے پہ پتہ کیا میں نے کہا یار آپ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ایک ڈی سی کو کہہ کے تو وہ بھی ساتھ لے لیا تھا ترجمان جو براوی بھی بڑا اچھا بولتا تھا اور بلوچی بھی بڑی اچھی بولتا تھا کیونکہ وہ تو لوگ سمجھتے نہیں تھے تو وہ سوال جواب ہمارے کر رہا تو اس نے بتایا کہ جی ہمیں تو کوئی پتے نہیں ہے آزادی کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں لینی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں تو برامدہ بگٹی نکا ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ جس دن بگٹی قتل ہوگا تو ہم چونکہ ان کی ریا ہے ان کی زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی آپ نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو مروا دیں گے ہم آگئے اب وہ ہمیں دو ہزار روپے فی فیملی دیتا ہے مہینے کے اور کہاں سے لیتا ہے وہ اپنے لیے یہ ہمارے لیے یہ ہے اور آپ ہماری آلت دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کی کیا آلت ہے اور کتنے کتنے دن ہم بکھی رہتے ہیں اور اگر ہم ان سے پیسے زیادہ مانگیں کہ جناب تھوڑے سے بڑھا دو تو وہ کہتا ہے آپ پہاڑ سے نیچے چلے جائیں تو رات کو ڈاکہ مار لیں تو یہ ہم پہ الزام ہے لیکن ہم بالکل جب یہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات ہم ڈاکہ بھی مارتے ہیں لیکن ہم پہ شوات ڈاکو نہیں ہے یہ ہم پہ الزام ہے تو اس نے بالکل کھل کے کہا کہ جی برامدہ بگٹی کا مسئلہ ہے تو وہ پھر نیچے بھی سارے لوگوں سے میری بات تو ہو رہی تھی بتایا کہ یہ ہے ان کی اپنی بھی پہ چل پڑی بڑی اچھی ان کی اپنی کوارڈینیشن تھی آرمی کی بھی پھر سبی جگہ مکرر ہوئی کہ وہ آئیں گے اور اتیار ڈالیں گے بہت بڑا ٹینٹ آپ کے کنونس کرنے کے بعد میرے خیال میں انہوں نے اس طرف سوچا اور کہ بھئی یہ بہتر رائے ہے کہ اس کو کرنا چاہیے ان کے اپنے اندر بھی ایک تھا بالکل میں شاید سارا کریڈٹ نہ لوں تو ادھر پھر یہ ہوا کہ وہ آئے بہت بڑا کیمپ اور سٹیج لگایا گیا وزیریال ابھی تھا آئی جی ایف سی تھا باقی سارے لوگ بھی تھے تو وہ آئے تو ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تو وہ راکٹ لانچر اور چیز انہوں نے اپنے کندوں پر اٹھائی ہوئی تھی اتیار سارے وہ لائن میں لگ گئے ایک بندہ آتا ہے وہ شیکن کرتا ہے اتیار رکھتا ہے ایک سائیڈ انہوں نے ٹیبل رکھتی ہے تا جس کے اوپر ہو رکھ رہا ہے ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ ان کے اندر سردار کا خوف کتنا ہے ایک بندہ آیا اس کے پاس وہ بڑا راکٹ لانچر تھا اس نے ٹیبل پہ رکھا اور وہ پیٹ کے بال گر گیا نواب سراولہ زیری کے اور وہ مو اس کے جوتوں پہ رکھ لیا چومنے کے لیے تو وہ اس کو اٹھا رہا ہے نہیں 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 ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو یہ ان کی ایک سردارانہ نظام کی آپ دیکھ لیں یہ بڑا وہ کھڑے ہو گئے ایک سائیڈ پہ ان کو کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو سیف جگہ پہ لے جایا گیا ان کی آہ شیف کی گئی ان کو ساری خاطر زندگی طرف دوبارہ لانے کے لیے ان کو دوبارہ ایک زندگی ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ ایک برگیڈیر صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا یہ ایک کچھی کنال کے ساتھ 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 تو آگے ان لوگوں کا گاؤں تھا تو وہ آہ بلوچی میں باپ کو بابا کہتے ہیں تو مجھے بھی بھی وہ فراری جو تھے بابا کہنا شروع ہوں تو ہم گاڑی سے اترے تو وہ سارے کھڑے تھے ادھر تو وہ ایک دوسری کو بابا آگے بابا آگے تو وہ ملنا شروع ہوں گے وہ برگیڈیر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی نہیں کے ساتھ تھے پاڑوں میں تو میں نہیں کہا نہیں انہوں نے شاید مسیحہ سمجھا ہے کہ یہ بندہ ہمارے سنسیر ہے اور ہمارے لیے کر رہے تو وہ پھر اچھا سر تھوڑا سا اپنی کتاب کے بارے میں بتائیں گے آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا چیزیں آپ نے بیان کی ہیں سر میں نے وہاں کا کلچر بھی بتایا ہے وہاں کے جو لوگوں کے غریب لوگوں کے بسر اوقات ہے مثلا وہاں اگر ایک عورت ہے وہاں لوگ شادیاں زیادہ کرتے ہیں اور شادی ان کا ایک روزگار ہے مطلب اگر چار ہیں تو پانچویں کر لیں گے تو وہ کہیں گے چلو ایک پچاس بیڑوں کا اس کو بھی دے دیں گے اور اس میں بھی یامدن ہوتی رہے گی پاؤں میں جوتی نہیں ہے بچوں کے بھی نہیں ہے وہ تپتے ہوئے سہراؤں میں پتھروں میں وہ اس طرح پھر رہے ہیں آپ نے کوشش نہیں کی وہاں شادی کی راج صاحب آپ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر کر لیتے تو وہ وہ ایک تو یہ تھا کہ ان کا مطلب غربت کا لیکن وہاں جو وہ بکری ہیں چرا رہی ہیں عورتیں اس میں سردار کا حصہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سردار کا حصہ نہ ہو بکری ہے تو وہ بھی آدھی سردار کی ہے زمین ہے تو وہ بھی وہ ساری کی ساری سردار کی ہے اگر وہ کوئی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے شکر گزار ہیں کہ بیٹھ نے دیا ہے اگر وہ کہتا ہے یار اٹھو یہاں سے تو بس ان کے پاس ان کا اپنا تو نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اچھا صرف پھر وہ پیچھلے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ جب وہ لوگ نیچے آپ کے کہنے پہ آگے اور ان کو ایک نئی زندگی کی طرف آئے تو ان کی زندگی کوئی بالی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے وہاں سر آپ رائے سب سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے دو کے تین ڈیمارز مجھ سے کی تھی کہ اگر یہ آپ ہماری پوری کرا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا احسان عظیم ہے مجھ میں میں نے کہا جی کیا ایک تو ہمارے پاس ایک دمڑی بھی نہیں ہے زمینیں ہماری ہیں لیکن اس سال بیج کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جانوار بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک سال اگر کوئی ادارہ یہ کرے کہ ہماری زمینیں ٹریکٹر چلا کر تیار کر دے اور اس میں بیج ڈال دے اگلے سال ہم بیج کے پیسے بھی دے دیں گے اور ٹریکٹر کے پیسے بھی دے دیں گے تو وہ جب آ کر کہ گورنمنٹ کو میں نے بتایا تو انہوں نے فوری طور پر مجھے ہی کہا کہ جو ایک روسی ٹریکٹر اور اس کے آگے بیلڈر اور ٹریکٹر اور یہ لے لو اور آپ خود وہاں سٹیج پہ ان کے ہاتھ میں چابی دے دینا کہ یہ ہے دوسرا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ میں تصفیریں بھی آپ کو بیجوں گا جو وہ اوپر پاڑوں پہ تھے انہوں نے کہا جی ہمیں جانی اتنا عرصہ وہ پاڑوں پہ رہے تو زیر ایوان نائی نا زندگی کا تصور ہی نہیں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی ان کی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں کسی کو نماز نہیں آتی ہمیں کسی کو کلمہ نہیں آتا تو آپ ایک مربانی کریں کہ ایک مولوی ہمیں دیں وہاں پہ جہاں ہمیں افسیٹ کر رہے ہیں وہاں ہمیں ٹینٹ وینٹ لگا کے مکان تو بچاروں کے کچھے تھے گر گر تو ایک مولوی دے دیں جو ہمیں پڑھائے نماز پڑھائے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی تیسرا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سکول بیجا جائے وہاں کوئی ایسی چیز بنائی جائے وہاں پھر انہوں نے ایک بڑا سا خیمہ جس طرح ابھی یہ شادی کے لیے کناتے ہیں اس طرح بنا کے سکول بنا دیا اس میں مختلف ٹیچر بٹھا دئیے گئے اور ایک مولوی رکھا گیا جو ان کے بچوں کو بھی ان کو بھی شام کو پڑھاتا تھا یہ تینوں مطالبے ان کے ان کے دروازے پہ پہنچا دئیے گئے ٹریکٹر ان کو انہوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک سیزن تھی یار کر دیں اس کو ان کا جو وڈیرہ اس کو کہتے ہیں ہم جس کو چودری مال انہوں نے کہا جی اس کچھ ابھی دے دیں یہ ساری زمینیں آہ فری سب کو کر کے دیں گے تو ٹریکٹر یہ اپنے پاس ہی رکھیں تو وہ پھر اس طریقے سے مطلب ان کی زندگی آسان ہو گئی یعنی وہ آئے ان کو کھانا بھی کھلایا گیا ان کی داڑی شیف بھی صاف کی گئی یعنی کہ بہت زیادہ بڑے تھے ہاں بلکل ان کو بلکہ جب وہ آئے تو پانچ دن کے لیے یہ تیہ ہوا کہ ان کو کوئی چھیڑنا نہیں کوئی سوال نہیں کرنا کہ آپ کے دردے کیوں تھے پانچ دن ان کو کھانا بہت دیں سونے بہت دیں ان کو آرام کرنے دیں اس کے بعد ان کی شیف کٹنگ سارے ایکسپارٹ نائی بلالیں اور وہ کریں اور ان کے خضاوزاب لگائیں تاکہ یہ ان کو پتہ لگے کہ ہم بھی انسان ہیں اور انسانوں میں بیٹھنا ہے اور وہ ان کی بڑی پوزیاں ان کو کپڑے بھی دیئے گئے پگڑیاں بھی دی گئیں تو جب انہوں نے نئے کپڑے اور نئی بلوچی پگڑیاں اور اس طرح وہ باندھ کے تو شیشے کے سامنے تو انہوں نے کہا جی ہم تو جنت میں آگئے ہیں ایک بندے نے بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے کہا جی خدا کی قسم دس سال کے بعد پہلی دفعہ میں اتنا سویا ہوں ہمیں سردار نے کہا ہوا تھا کہ ایک رات آپ نے ایک جگہ سفر نہیں کرنا سونا نہیں ہے ہم رات کو تین تین جگہ تبدیل کرتے تھے تین ڈبا اٹھا کے اتنا اس نے خوف تاریخ کیا ہوا تھا کہ فوج رات کو آپ پہ حملہ کر دے گی تو ہم ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوئے عورتوں کو اٹھایا ہوئے تو پہاڑوں کے نیچے غاروں کے نیچے چھپ رہے ہیں تو یہ ہماری جو ہے مشکل ترین زندگی تھی وہ اس وقت تو یہی ٹینٹمنٹ دیئے تھے کیونکہ وہ بلکل کچھا علاقہ ہے انٹیں وہاں نہیں تھی ریت ہے اور یہ وہ ہے لیکن یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ دو دو کمرے کا ان کو گھر بنا کے دیں گے پھر ایک اور مسئلہ ہوا کہ ان کو بکریاں بھی تھی ان کے پاس جب یہ نیچے آئے پہاڑوں سے تو یہ بکریاں بھی لے آئے اپنی تو ایک رات کو ان کے جو دوسرے ساتھی تھی فراری وہ آئے ان کی خواتین کو مارا کہ بھئی تم نیچے کیوں آگے ہو اور یہ وہ تو ان کی بکریاں لے گئے تو وہ بندہ جس کی بکریاں چوری ہوئی تھی وہ ساری رات پیدل چلا صبح وہ ایک آہ ادھارے میں پہنچا یہ جو سکریٹی والے ہیں ان کو بتایا تو اس نے سمت پوچھی کہ کدھر گئے اس نے کہا جیدھر گئے تو یہ پھر گاڑیوں پہ پہلے جہاں تک گاڑیاں جاتی تھی وہ گئے پھر پیدل گئے اور ان انہی جا کر کے بکریاں تو پکڑ لیں لیکن وہ چھوڑ کے بھاگ کے پاڑوں پہ چڑ گئے تو ان انہی کہا چلو غریبوں کی بکریاں تو واپس لے ہو تو وہ لے آئے ان کی چیزیں ملک صاحب بہت شکریہ آپ بہت شکریہ سار بہت شکریہ تو جناب یہ ایک اور ہماری حصی کی بات تھی ایک واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہماری چینل دیکھتی رہیے گا اسی شیئر کیجے گا لائک کیجے گا پاکستان زندہ بات